بلکم بک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس دنکی کو تھیٹرز کے اندر ریلیز ہوئے ویک ون کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ پہلے سات دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں ناؤ آج سے ویک ٹو سٹارٹ ہے یعنی کہ ڈے ایٹ تو ابھی صبح صبح ڈے ایٹ کی ایڈوانس بوکنگ کتنی ہوئی اور باکس آویس کلیکشن کتنی آنے والی ہے کتنی شوز فیلنگ فاس فول ہے میں آپ کو سب بتانے والا ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ لاسٹ جو دو ورکنگ ڈے گزرے ہیں ٹیوز ڈے ویٹنس ڈے بھائی صاحب کیا ان سے ایڈوانس بوکنگ زیادہ ہے یا کم تو اس سے پہلے کہ یہ سب بتاؤں ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ اسی اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو بھائی صاحب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو لاسٹ دو ورکنگ ڈے تھے بھائی صاحب سب سے پہلے ٹیوز ڈے ٹیوز ڈے والے دن ایڈوانس بوکنگ ہوئی تھی ٹو پوائنٹ فائف ون کروڑ روپے کی اس سے اگلے دن یعنی کہ کل ویڈنس ڈے پہ ایڈوانس بوکنگ ہوئی تھی ٹو پوائنٹ فور فور کروڑ روپے کی ناو بھائی صاحب آج ہے تھرس ڈے موو کرتے ہیں تھرس ڈے پہ اور دیکھتے ہیں کہ آج کتنی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے تو گئیس دیکھو سینیریو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتاتا ہوں اس کے بعد ہم شوز پہ چلیں گے تو آج ہندی ٹو ڈی سے ٹو پوائنٹ ٹو زیرو کروڑ روپے کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے ٹو پوائنٹ ٹو زیرو کروڑ روپے کی لگ بگ ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ یس 194 روپے کی ایوریج ٹکٹ پرائس ہے اور 9780 9780 شوز ہیں اس کے بعد ہندی آئس کی بات کروں تو 19,980 19,980 یعنی کہ 20,000 کی ایڈوانس بوکنگ 38 ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ 466 روپے کی ایوریج ٹکٹ پرائس اور 6 شوز ہیں اب اگر اس کو میں ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے 2.21 کروڑ روپیز لگ بگ ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو اٹھتیس ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ اور 9786 بھائی صاحب اس فیلم کی پاس شوز ہیں ناؤ ایڈوانس بوکنگ 2.21 کروڑ ہے آتی یعنی کہ بھائی صاحب تھرز ڈے کی اب آپ دیکھ لیں اس فیلم کی ایڈوانس بوکنگ بہت بھائی صاحب لیول پر نیچے آئی ہے یعنی کہ بلکل جس طرح ایک فیلم کی ایڈوانس بوکنگ نیچے آتی ہے یا بوکس آویس کولیکشن نیچے آتی ہے اسی طرح سے آئی ہے میں یہ نہیں بول سکتا کہ جمپ آگیا بہت ڈپ آگیا نہیں یہ جس طرح سے ایڈوانس بوکنگ ڈاؤن ہو رہی ہے ہم اپنی نظر میں اس کو بوکنگ میں اس ایڈوانس بوکنگ کو ڈاؤن نہیں بولتے یہ بھائی صاحب چلتا ہے ڈے بائی ڈے جیسے ڈے ون میں یعنی کہ ورکنگ ڈے کی بات کرو پرسو ٹیوزڈے ٹیوزڈے والے دن ٹو پوائنٹ فائف ون کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ تھی اگلے دن بھائی صاحب ٹو پوائنٹ فور فور کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہو گئی ناؤ آج بھائی صاحب ٹو پوائنٹ ٹو ون کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہو گئی اس کو آپ کی نظر میں میں بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ ڈپ ہے بسیکلی یہ ڈپ نہیں ہے ڈپ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے ٹیوزڈے کو لیٹس اپوز ایڈوانس بوکنگ آئی تھی ٹو پوائنٹ فائف ون کروڑ روپے تو اگلے دن ویٹرنس ریپے ڈائریکٹ یہ چلی جاتی دو کروڑ پہ اور آج ہوتی دیڑھ کروڑ اس کو بولتے ہیں ہم ڈپ یہ جو ہے یہ نورمل روٹین ہے یعنی کہ آپ کو پتا بھی ہے جیسے جیسے فلم ڈے ون میں آتی ہے وہ زیادہ کم آتی ہے اگلے دن اس سے کم اگلے دن اس سے کم تو یہ روٹین ویس چلتا جاتا ہے یعنی کہ ابھی تک یہ فلم نو ڈاؤٹ اس لیول کی نہیں گئی جس لیول کی ہمیں چاہیے تھی لیکن اس کے بعد ڈپ بھی ویسا نہیں آیا بھئی صاحب جیسا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ بھی فلم بہت ڈپ لے لی گئی اتنا نہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے باتاؤں میں آپ کو اگر جسٹ سٹیٹ وائز بتا دوں تو آدھرا پردیش میں بھئی صاحب ایک سو نویں شوز ہیں پانچ فل ہو چکی ہیں اس کے بعد اسام میں دو سو نو شوز ہیں دو فیلنگ فاس ہیں بیحار میں ون تھرٹی سیون شوز ہیں دو فیلنگ فاس دو فل ہے چھتیس گھر میں دھائی سو شوز ہیں تین فیلنگ فاس اور ilیون فل ہے گوہ میں فورٹی نائن شوز ہے گجرات میں لگ بگ تیرہ سو شوز ہے چار فیلنگ فاس اٹھائیس فل ہریانہ میں ایک سو اسی شوز ہے ایک فل ہمارچل پردیش میں سکسٹی ون شوز ہے جارکن میں نائنٹی سیون شوز ہے چار فیلنگ فاس کرناٹیکہ میں سکس فورٹی سیون شوز ہے الیون فیلنگ فاس ٹین سکس فل کیریلا میں دو سو ستر شوز ہے سات فل ہو چکے ہیں مادیا پردیش میں فائف ٹونٹی ایڈ شوز ہے آٹھ فیلنگ فاس اٹھارہ فل مہراشترہ میں پندرہ سو شوز ہے تھرٹی ون فیلنگ فاس فورٹی تھری فل اس کے بعد بھائی صاحب ناغلینڈ میں آٹھ شوز ہے اس کے بعد اودیسہ میں دو سو ساٹھ شوز ہے ایک فیلنگ فاس اس کے بعد پنجاب میں چھ سو تین شوز ہے ایک فیلنگ فاس چھ فل راجستان میں چھ سو ساٹھ شوز ہے دس فیلنگ فاس دو فل اس کے بعد بیساب تمیل نادو میں 167 شوز ہے دو فیلنگ فاس 6 فل تیلنگنا میں 360 شوز ہے 16 فیلنگ فاس 22 فل اتری پورا میں بیساب 24 شوز ہے اتر پردیش میں 790 شوز ہے دو فیلنگ فاس 21 فل اتر خند میں 1500 شوز ہے دو فیلنگ فاس 7 فل 1500 روپیہ دے گا میرے مینڈ میں بھی وہ میم آگئی ویس بگال 500 شوز تھے 11 فیلنگ فاس 13 فل دہلی میں 873 شوز ہے 8 فیلنگ فاس اور 6 فل جمہو کشمیر میں 40 شوز ہیں اتنا نہیں پیساب اگر میں یہ تو سٹیٹ وائز تھا اگر میں آپ کو تھوڑا سا ریجن وائز بھی بتاؤں تو دہلی انسی آر کے اندر 867 شوز ہے 8 فیلنگ فاس 6 فل ممبئی کے اندر سے 638 شوز ہے 21 فیلنگ فاس 27 فل پونے میں 500 شوز ہے 3 فیلنگ فاس 2 فل بنگلورو میں 370 شوز ہیں 11 فیلنگ فاس 5 فل ہیدراباد میں لگ بگ 300 شوز ہیں 6 فیلنگ فاس 15 فل کولکتہ میں 280 شوز ہے 8 فیلنگ فاس 3 فل احمدہ آباد میں 436 شوز ہے 3 فل ہو چکے چندائے میں 107 شوز ہے 2 فیلنگ فاس 6 فل صورت میں 200 شوز ہے 3 فیلنگ فاس 10 فل مطلب کہ اب بھی بھی یہ جو 2.25 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے اس میں بھی 2.25 کروڑ ہی ہے نا نہیں 2.21 کروڑ اس میں بھی بھائی صاحب کافی زیادہ ایسی جگہ ہے جہاں پر شوز اچھے ہیں فیلنگ فاس بھی ہے فل بھی ہے اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے نا کہ کل سیم اسی ٹائم جو سینایریوز سالار کے ساتھ ہو رہے تھے آپ کو پتا ہے سالار کے مورننگ شوز یعنی کہ 6 ای 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 شوز فل ہوئے تھے سب نے بہت مل کر بینڈ بجائی کہ یہ فیک بوکنگ ہے یہ وہ آٹھ سیم وہی سین دنکی کے ساتھ چل رہا ہے یہ سین رات کو سرات ہو گیا تھا رات کو بھائی صاحب افکورس اوپوزٹ یعنی کہ سالار کے فینس نے انہوں نے بھی ڈنکی کا یہی کیا اور بہت جگہ پہ ڈنکی کی بھی صبح کے جو شوز تھے وہ ہاؤس فول تھے 6 ایم 7 ایم کے تو میں نے تو وہ دیکھا نہیں ملکہ اگنور کر دیا لیکن ابھی میں صبح دیکھتا ہوں کہ کیا سین ہے اگر تو بھائی وہ سچ مچ سین ہوا جیسا بھائی صاحب کل سالار کے ساتھ ہوا ہے تو بھائی آج ڈنکی کی بینڈ بجھنے والی یہ کیونکہ میں نے بولا نا بھائی اس دنیا کے اندر سب سے ڈینجرس چیز ہے فین وار اور فین وار میں بھائی صاحب جو کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے سو اب hope for the best let's see دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر میں ایڈوانس بکن 2.21 کروڈ کی باکس آفیس کلیکشن کی بات کروں تو بھائی صاحب دیکھو یہ فلم آج مجھے لگتا ہے کہ می بھی سنگل ڈیجٹ میں آ جائی یعنی کہ اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن 9 کروڈ سمتنگ ہو سکتی ہے کل کا تو مجھے چانس ہے یعنی کہ کل ویڈنس دے پہ 2.11 بک 44 کروڈ کی ایڈوانس بکنگ تھی اور بھائی صاحب سین صحیح چل رہا تھا تو کئی نگائی امید ہے کہ 10 کروڈ تو آ ہی جائے گا یا 11 کروڈ تو آ ہی جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج بھائی صاحب 9 کروڈ تک یہ فلم کمانے والی ہے باقی آپ کے اس بارے میں کیا کہنے نیچے بتائیے گا خوبصو آپ کو ویڈیو پسند دیکھوڑ تو پسند دیتے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈنگ کھر گئے پسند دیتے ایسی learned what was your experience for amazing it was super amazing what was your experience for for the acting of we're proud walk there go we've been watching